السلام علیکم پاکستان this is ملی آشمی you're watching my youtube channel ناظرین پاکستان میں اس وقت rule of law یعنی قانون کی بالا دستی کے فقدان کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا مسئلہ آن کھڑا ہوا ہے جو آٹھ ماہ پہلے تک عمران خان دور میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دیوالیا ہونے کے خطرے کا امکان نوے بی ست سے زیادہ بڑھ چکا ہے as we speak اور یہی پسینٹیج عمران خان دور میں محض پانچ فیصد پر تھی یعنی آٹھ ماہ پہلے تک پاکستان کے دیوالیا ہونے کا امکان صرف پانچ فیصد پر تھا اور آج نوے فیصد سے زائد ہو چکا ہے لیکن آفین ہے ہمارے میڈیا کی اکثریت پر جو اس وقت پانچ فیصد کو بہت زیادہ کہتے تھے اور شور مچاتے تھے کہ عمران خان پاکستان کی معیشت کو دبو گیا لیکن آج نوے فیصد سے زیادہ بڑھ چکا ہے امکان پاکستان کے دیوالیا ہونے کا خدا نخواستہ لیکن راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور اگر ہمارے میڈیا کی اکثریت کو اس وقت فکر ہے تو صرف دو باتوں کی ایک تو یہ کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اور وہ ادارے یا ملک کی فکر کی وجہ سے نہیں ہے یہ فکر بلکہ اس لیے کہ کیا ہمارے آقاؤں کو جو کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں کیا ان کی کرپشن پر ہاتھ تو نہیں ڈالے گا کیا ایسا کوئی تگڑا دلیر اماندار آرمی چیف آ جائے جو آ کر کہے کہ بھی کرپشن کسی صورت میں قابلے قبول نہیں اور آج تک جس جس میں بھی پاکستان کو لوٹا ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جائے لائن میں اس کا حساب کتاب ہوگا سو یہ وہ بات تھی جو عمران خان نے آج سے تین ماہ پہلے اپنی تقریر میں کہی تھی جب انہوں نے کہا کہ خطرہ کرپٹ ناصر کو یہ ہے کہ اگر کوئی تگڑا دلیر اماندار آرمی چیف آ گیا تو وہ کرپشن پر سوال اٹھائے گا جس پر آئیس پی آر کی چانب سے بہت سویر رد عمل آیا ظاہر ہے موجودہ آرمی چیف جنرل باجوا کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی اور انہی کے غصے کو ایکسپریس کیا تھا ڈی جی آئیس پی آر صاحب میں کہ یہ کیا بات کی ہے عمران خان نے تو آج ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ایکزیٹلی یہی ہو رہا ہے اگلے آرمی چیف کے لیے جس حساب سے کھینچا تانی چل رہی ہے جس طرح سے بلیک میلنگ چل رہی ہے زیاد بکر کو ایکسپوز کر رہا ہے بکر زیاد کو ایکسپوز کر رہا ہے کیوں جو شخص اماندار اس کو تو فرق نہیں پڑتا کہ اگلہ آرمی چیف کون ہوگا جس طرح عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگلہ آرمی چیف کون ہے لیکن میرٹ پر تقرری ہونی چاہیے یہ کوئی بات نہیں کہ آپ مجرموں سے مشورے کریں نواز شریف زرداری جو خود اس قوم کے مجرم ہے وہ کیسے ایک صاف شفاف تقرری خود اپنی مرجی سے کروا سکتے ہیں اور ان سے پوچھنا بھی کیوں ہے دوسرا جو عظم ہے آج کل ہمارے میڈیا کے اکثریت کا وہ یہ کہ ہر زاویے سے عمران خان پر کیچڑو چالا جائے اور جو بھی شخص سچائی اور حقائق پر مبنی بات کرے اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے میڈیا کا تو یہ حال ہے کہ ایک انتہائی ڈوبیس کیریکٹر نے عمران خان پر گھڑی کے حوالے سے عجیب علم غلم قسم کے الزامات آئیت کیے جس پر میڈیا نے فوری طور پر عمران خان کا وہ میڈیا ٹائل شروع کر دیا اور اس شخص کو حاجی صاحب ثابت کرنے پر تل گیا ہمارا جو میڈیا کی اکثریت ہے عمر فاروق ظہور پر جس کی بعد ازاں بہت ساری ڈیٹیل سامنے آئیں کہ یہ تو عالمی سطح پر وانٹڈ کرمینل ہے لیکن آفری نے ہمارے میڈیا پر کہ انہوں نے اس کی کیڈیبلیٹی کو چیک کرنے کی بجائے عمران خان کا میڈیا ٹائل شروع کر دیا اور آج حال یہ ہے کہ نون لیگ لندن کا اپنا ترجمان تصنیم حیدر کہتا ہے کہ نواز شریف نے خود اپنی سربراہی میں سارا پلان بنوایا شوٹرز کا بندوبست کیا گیا ناصر بٹ اس میں کافی معاون ثابت ہوئے بقول قسمیم حیدر کہ عشر شریف کو اور عمران خان کو اگلے آرمی چیف کے آنے سے پہلے پہلے راستے سے ہٹانا ہے اور آپ نے دیکھا کہ عشر شریف صاحب کو کس طرح بہیمانہ انداز میں قتل کیا گیا ان کا عمران خان کو کس طرح سے ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو اللہ نے ان کی زندگی لکھی تھی بنا یہ تو مار چکے تھے لیکن آفری نے ہمارے میڈیا کے اکثریت پر کہ وہ اس بات پر بجائے اس کے کہ نواز شریف کو سوال پوچھیں وہ سوال کیا کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اس بندے پر یقین نہیں کرتے تو کرمینل ہے تو بھائی کرمینل تھا تو تب ہی تو اس کو ایک مزید بڑا کرائم کرنے کے لیے ذرا انکرج کیا جا رہا تھا نا تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ عمران خان پر الزام لگے تو عمران خان جواب دیں لیکن نواز شریف پر ایک شخص تاریخیں بتا کے کہہ رہا ہے کہ میں بلطانوی پولیس کو بھی بتا چکا ہوں ساری ڈیٹیلز ریپورٹ کر چکا ہوں ایف آئی اے میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو جو شخص جو بتا رہا ہو کہ آٹھ جولائے بیس سپٹیمبر اور انتیس اکتوبر کو میری حسن نواز کے دفتر میں میٹنگ زوری نواز شریف سے یہی ہماری گفتگو ہوئی لیکن جواب وہ الزام لگانے والا دے نواز شریف کو سوال کرنے کی جرت نہیں کی تو ناظرین پہلے تو میں اگر آپ کو ارشد شریف صاحب کا ایک کلپ دکھاتی ہوں کہ کیوں ارشد شریف ان کو بہت چپتے تھے جب وہ ظاہرے ایکسپوز کرتے تھے کرپٹ ناصر کو تو کیا بات کرتے تھے آئیے اور اگر اس آئینے میں آپ کی شکل بدنما نظر آ رہی ہے تو آئینہ مت توڑیں اپنی شکل بدلیں تو آپ نے دیکھا کہ ارشد شریف کہتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ درست کیجئے چہرے کے خدو خال بہتر کیجئے اگر آپ کو وہ چہرہ پسند نہیں جو میڈیا آپ کو آئینے کی صورت میں دکھا رہا ہے اور کتنی گری چنی اماندار آوازیں اب رہ گئی ہیں میڈیا پر خیر میڈیا پر تو اب کیا ہی رہ گئی ہیں ڈیجٹل میڈیا پر ہی خیر آپ زیادہ دیکھ سکتے ہیں میڈیا تو ٹوٹلی اب مینجد ہے اچھا جی اب آگے چلتے ہیں ناجی نرشل شریف صاحب کے حوالے سے ہی جہاں میرے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ رول آف لاؤ کی کمی ہے پاکستان میں تو اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ساری ڈی جی آئے بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی یہ بات کی اور سب سے پہلے ڈی جی آئے ندیم انجم صاحب نے یہ بات کی کہ عرشد شریف کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اگر پتہ ہوتا تو ہم ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کوئی خطرہ تھا تو آئیے ذرا سنتے ہیں کہ ہمارے آئی ایس آئے کے سربراہ تو کہتے تھے کہ کوئی خطرہ نہیں لیکن ذرا ابو ذر نیازی صاحب کے زبانی سنتے ہیں کہ عرشد شریف صاحب نے ابو ذر نیازی جو کہ پاکستان کے منتاز ماہر قانون اور اکثر عرشد صاحب کے شغل میں آتے بھی تھے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر عرشد شریف نے ان کو اپنی زندگی کو درپیش خطرات کے حوالے سے کیا کہا تھا یہ عرشد صاحب ہمارے بھی دوستے آپ کو بھی دوستے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے کال آتے ہیں نمبر سے کسی سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا پشین بیل کرانے تو آؤ آپ کو سر پر فائر لگے گا یہ مجھے بات یاد ہے انہوں نے خود مجھے اسلامباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ لفظ بولا تھا جی تو آپ نے دیکھا کہ سولہ سے اٹھارہ فائر جو پورے ملک میں کروائی گئیں عرشد شریف کے خلاف اور جس قسم کی ان کو انہوں نمبر سے کالز آ رہی تھی اور دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ تم ذرا پشین آؤ اپنی زمانت کروانے اور مقصد بھی یہی تھا اتنے دور دراز علاقوں میں ان کی فائر ان کے خلاف کٹنے کا تاکہ جب وہ زمانت کے لیے آئیں تو ان پر حملہ آسانی سے ہو سکے جو کہ اب ابو ذر نیازی خود شہادت دے رہے ہیں کہ ایف آئے جب اس معاملے کی تحقیق کرے تو اس بات کو ضرور پرکھے کہ کس نے آخر ان کے خلاف سولہ سے اٹھارہ ایف آئی آرز کٹن اور یہ دھمکیاں کون دے رہا تھا کل مراد سعید نے ایف آئے میں پیش ہو کر یہ ساری تفصیلات دے دی ہیں اور دس بہت اہم نقاط رکھے ہیں سوالات فیز کی ہیں مراد سعید نے اگر ان دس سوالات کو ہی امانداری سے ایف آئے انویسٹیگیٹ کر لے تو عرشہ چلیت کی قاتلوں تک پہنچنا کوئی بہت بڑی بات نہیں اچھا جی اب آگے چلتے ہیں ناظرین باجوہ صاحب کے حوالے سے کچھ بہت اہم انکشافات ہوئے اور ان انکشافات کی ابھی تک افیشلی کوئی تردید نہیں ہو سکی ہاں البتہ انصار عباسی صاحب جو کچھ عرصہ پہلے تک تو بہت سخت انٹا اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے عمران خان دور تک لیکن اب وہی انصار عباسی صاحب کیا بتاتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب نے ڈنائے کر دیا ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے ہر قسم کے ان الزامات کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میری تو تمام طرح ساسا جات ہر چیز ٹیکس وغیرہ سب کچھ ڈیکلیرڈ ہے اور بہو کے حوالے سے میں نہیں جانتا کہ اس کے پاس کہاں سے پیسہ آیا یقیناً اس کی شادی کے وقت اس کے باپ نے اس کو پیسہ دے دیا ہوگا میرا کوئی لینا دینا نہیں میں نے کچھ نہیں دیا اس کو ایک اہم سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اپنی اہلیہ کے حوالے سے بھی بتا دیں پھر باجوہ صاحب کیونکہ اب جو سوالات ریز ہو رہے ہیں جس طرح عمران خان سے چالیس سال پرانی رسیدے میں مانگی گئی انہوں نے ایک ایک چیز پروائیڈ کی تھی سپریم کورو پاکستان کو جس طرح نواز شبیف صاحب سے منی ٹریل مانگی گئی اور وہ جالی کتری خط جالی کیلی بری فونٹ جالی ٹریس لیڈ لے کر آتے رہے اور عدالت کو گمراہ کرتے رہے ابھی پچاس روپے کے سٹیم پیپر پر ہمارے سٹنگ پرائیم منسٹر نے اس وقت جو اپوزیشن میں تھے حریصہ شباہ شریف صاحب انہوں نے بھی عدالت کو بری طرح سے گمراہ کیا اور ڈاکٹر کا نسخہ ہمارے پی ڈی ایم کے صحافے بھی غلط پڑھتے رہے کہ ڈاکٹرز نے میاں صاحب کو علاج کی وجہ سے سفر سے بنا کیا ہے میاں صاحب کو صرف یورپ کی سہر کی اجازت دیئے لندن کے ڈاکٹرز نے پاکستان آ کر قانون کا سامنا کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ اصل نسخہ تھا ڈاکٹرز کا یہ ناظرین آپ کو ذرا اب ایک کلپ دکھاتے ہیں مفتا اسماعیل صاحب نے آج سے کچھ دن پہلے نیپ قوانین میں ترامین کے حوالے سے کیا کہا وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب ایک طرف ہمارے سٹنگ آرمی چیف پر یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں جس کی ڈی جی آئی اس پی آر کے جانب سے کوئی ریبٹل نہیں آیا کوئی تردید نہیں کی گئی صرف انصار عباسی کے تھو جس طرح آپ نے دیکھا کہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں ان کے تھو ارشت شریف صاحب پر جو ٹورچر ہوا تھا وہ ساری ریپورٹ آئی اور ظاہر ہے یہ انٹیلیجنس کا ادارہ یہ ریپورٹ دیتا ہے تو انصار عباسی صاحب کو کیسے پتا چل گیا کہ باجوہ صاحب نے تردید کی ہے تو ظاہر ہے باجوہ صاحب نے ہی ڈیریکٹلی ریفیوٹ کرنے کی بجائے انڈیریکٹلی ایک صحافی کا انتخاب کر کے ان کے تھو اپنا بیانیاں ذرا دینے کی کوشش کی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور میری بہو کے اساس جات کیسے شادی سے 8-9 دن پہلے بڑھ گئے وہ عرب پتی ہو گئی اچانک سے یہ سارا کچھ اس کے والد سے پوچھا جائے کیونکہ ظاہر ہے اس کے والد نے دیا ہوگا بقول باجوہ صاحب کے تو یہ ذرا اب یہ کلپ پڑا ریلیونٹ ہو جاتا ہے مفتا اسماعیل صاحب کو سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور اس پر ڈسکشن کرتے ہیں مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ نیاب قوانین میں جو ترامیم ہیں جس پر ہمیں رگڑا جاتا ہے کہ نون لیگ نے کرا دیں پی ڈی ایم حکومت نے آتے ساتھ کرا دیں یہ ہم نے نہیں کرائیں یہ تو فوج نے کروائی ہیں اور فوج سے مراد کیا ہے فوج سے مراد ہمارا چھوٹا سپاہی یا میڈ کریئر لیول کے فوجی نہیں ہے کوئی کمانڈرز نہیں ہیں ہماری سپا سالار پر ڈیریکٹل یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ فوج کا ڈسپلن ایسا ہے کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شخص اس طرح کی بات کرنے کی یا اس طرح کی رائے دینے کی جرت نہیں کر سکتا یہ ایک ایسا بڑا الزام ہے جو کہ مفتا اسماعیل صاحب نے باجوہ صاحب پہ لگایا ہے اور اس کی بھی ابھی تک تردید نہیں آئی فوج کی جانب سے نہ آئیس پی آئیس جانب سے کوئی تردید آئی نہ ہی باجوہ صاحب نے کسی کے تھروں ہی صحیح کسی جس طرح بھی انساربازی صاحب کے تھروں یہ بات کروائی ہے کسی کے تھروں بھی اس کی تردید نہیں کی کہ مفتا اسماعیل کیا بات کر رہی ہیں اور میں ذاتی زور پر اس لیے جانتی ہوں کہ مفتا اسماعیل باجوہ صاحب کے بہت قریب رہے ہیں کیونکہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے یہی مفتا اسماعیل صاحب تھے جنہوں نے انہی باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ اللہ کرے اب نون لی اس بار حکومت میں نائے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جیت کر کیونکہ اس بار جو بھی آئے گا پاکستان دیوالیہ کے بلکل نہج پر پہنچ چکا ہے جب نون لی کی حکومت جا رہی تھی تب خیر سے مفتا اسماعیل فرما رہے تھے کہ پاکستان بلکل دیوالیہ کے قریب ہے اور یہ ہمارے متھے لگ جانے ہیں اگر ہم دوبارہ حکومت میں آگئے تو یہ آپ اندازہ کریں کہ کیسی بات ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو ابلائج کرتے ہیں وقت انہیں ایک دوسرے کے عام میں سامنے لاکر کھڑا کر دیتا ہے اور پھر سروائیول آف دا فٹسٹ کے قدرتی قانون کے مطابق ایک دوسرے کو ایکسپوز کر کے ان کا سروائیول کی جنگ شروع ہو جاتی ہے وہ خواجہ عاصف صاحب جن کے حوالے سے آرمی چیف برملا بتاتے رہے ہیں مختلف جگہوں پر میں خود بھی ایک جگہ موجود تھی مجھے فون آیا خواجہ عاصف کا کہ باجوہ صاحب چیف صاحب میں ہار رہے ہیں الیکشن تو میں کیا فکر نہ کرو باجوہ صاحب خواجہ عاصف صاحب تسی جت رہے ہو اب یہ کس بنیاد پہ آرمی چیف صاحب نے یہ بات کی تھی یہ اب وہ خود بہتر بتا سکتے ہیں اور یہ بہت سے فوج کے اپنے سرکلز میں بھی یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ خواجہ عاصف بہت قریبی لوگوں میں شامل ہیں باجوہ صاحب کے سو یہ جتنے بھی قریبی لوگ تھے آج وہی پلٹ پلٹ کر اب دیکھیں خواجہ عاصف صاحب نے بھی ابھی جو بات کی ہے کہ فوج کس طرح سے ڈکٹیٹر شپ کرتی رہی چھبیس سال مسلسل ڈکٹیٹر شپ رہی اور ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ہمیشہ سے فوج کی یہ حکومت رہی ہے کیا کیا ہے انہوں نے یہ وہی خواجہ عاصف ہیں جو اب تو بہت مائللی یہ بات کریں کیونکہ فلحال سٹنگ ڈیفنس منسٹر ہیں لیکن ماضی میں کہا کرتے تھے کہ یہ فوج بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا گئی ہے خون چوس لیا انہوں نے ہمارا کچھ کرتے تو ہے نہیں ایک جنگ انہوں نے جیتی نہیں اور آفری نے اس لگانے والے پہ جس نے ایسے شخص کو ڈیفنس منسٹر لگا دیا سمری پر بھی بڑی لیتے ہو رہی ہے شاہد خاکہ نے باسی صاحب کا کہنا ہے کہ سمری کا وقت پر نہ آنا غیر آئی نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے اس پر از خود نوٹس بھی لے سکتے ہیں وزیراعظم صاحب لیکن یہ پھر آدمی شیف کی تقرری کے اعتبار سے ذرا ابحام پیدا کر دے گا خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ سمری آگئی ہے ایک کہتا ہے سمری آگئی ہے ایک کہتا ہے نہیں آئی ہر طرف سے ابحام پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے بہت ہی ایک 2 پلس 2 فور جو اتنا سمپل بیسک میپ ہے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے اب دکھایا جا رہا ہے کہ ہر بندہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ بھائی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ نا اب فکر تو ان کو ہے جن کو نرو چاہیے نرو ٹو کے کینسل ہونے کا جن کو خطرہ ہے کہ دوبارہ سے نئے سرے سے اعتصاب نہ شروع ہو جائے وہ اب اس وقت لے کے گا اس کے بعد دل چاہا تو پھر ایکسٹینشن دے دیں گے تاکہ اگلے 6 سال تک تو کام ختم ہونا اعتصاب کی چھٹی ہو ذرا ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی عمران خان صاحب کی حوالے سے اگلے پروگرم میں بات کریں گے انشاءاللہ آپ کو میں میجر آدل راجہ کی ٹویٹ دکھا دیتی ہوں جی میجر ریٹائر آدل راجہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ سے ان پر حملہ کروانے کے لیے اور ان کو خدا نخواستہ قتل کروانے کے لیے ڈرٹی ہیری نے بخوال آدل راجہ کے ڈرٹی ہیری نے ایک بلوچ دہشت گردوں کے گروپ سے رابطہ کیا ہے اور اللہ معاف کرے تب ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ پر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ بالکل بوم پروف بولٹ پروف بنکر میں بیٹھیں کوئی ضرورت نہیں ہے عوام میں اتنا ایسے نکلنے کی عمران خان انشاءاللہ بچیں گے تو اس ملک میں اعتصاب ہوگا خدا نخواستہ اگر جو بھی دہشت گرد درندے مجھے نہیں پتا یہ ڈرٹی ہیری پلان بنا رہے ہیں یا ان کے ساتھ پیٹھا وہ کوئی بندہ پلان بنا رہے ہیں یا کون بنا رہے ہیں لیکن جو بھی اس گھٹیا پلان کو بنانے والا اور ایکسیکیوٹ کرنے اور کروانے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نست و نابود کریں اور اللہ کرے ان کا یہ پلان انہی کے گلے پڑ جائے اللہ کرے کہ جو گولی انہوں نے اماندہ شخص پر چلانے کا پلان بنایا ہے اللہ کرے وہ پلٹ کر انہی کو لگے اور ہماری ایک ونس ان فور آل جان چھوٹے ناظرین یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں پاکستان زدہ وال